ہمارے کہنے پر جھان دینے کیلئے تیار ہیں مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومٹ نے آج سے ملک گیر احتجاج اور مظاہروں کا اعلان کر دیا کراچی کے صدر ایمپریس مارکیٹ کے سامنے پی ڈی ایم نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں مختلف جماعتوں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈیلی انتخاب سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکیٹری علامہ راشد محمود سمرو نے کہا کہ حکومت کے خلاف شروع ہنے والے مظاہروں کا دورانیاں دو ہفتوں کا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے پی ڈی ایم کی قیادت اور ممران پارلیمنٹ مظاہروں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے دیکھیں جی یہ آج کراچی سے آغاز ہو رہا ہے پندرہ دن مظاہرے ہوں گے کل سے ہم اندرون سندھ کے ہر ڈسٹک ہیڈکارٹر میں جائیں گے ہر زلی ہیڈکارٹر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے تحصیلوں میں جائیں گے یونٹوں میں جائیں گے اور پندرہ دن تک پورے ملک کے اندر پورے صوبے کے اندر احتجاج ہوں گے پندرہ دن کے بعد اگر پی ڈی ایم کی قیادت اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے تو ہم آج سے اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں کا آغاز کریں گے انشاءاللہ احتجاجی مظاہری نے اس موقع پر حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی اور اسے مہنگائی اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار قرار دیا آج اس احتجاج کے مقصد یہ ہے کہ یہ عمران نیازی کی ناہل حکومت جس نے آم اگمی سے آٹا اٹھال چھینی روٹی تک چھین لی ہے آج ایک ہزار روپے کمانے والا مزدور رات کو جب دستر خان میں بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دو کی جگہ ڈیڑھ یا ایک روٹی کھا ہے اور انشاءاللہ اس مہنگائی کے خلاف اس ظلم کے خلاف اس ناہل حکومت کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی تحریک پورے ملک میں گلی گلی کچھے کچھے چلے گی پی ڈی ایم کی یہ تحریک عوام ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور ہم بزور طاقت بزور احتجاج ہم اس ناجائز ناہل حکومت کی پالیشیوں کو روکیں گے کارکنان نے مظاہرے کے دوران سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول گیس بجلی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو خود سوزی پر مجبور نہ کرے ڈیلی انتخاب کے ساتھ شیر اعظم کراچی